بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میرا دسترخان اور میں ہوں منظہ وکار آپ سبھی دیکھنے والے خوش رہیں آباد رہیں تو آج آپ کے دسترخان کے لیے میں لائی ہوں مٹکا چیکن بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور کوئی بھی اس میں مہنگی چیز ہم بالکل شامل نہیں کریں گے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویورز میں نے اپنی بہت ہی من پساند سی خوبصورت سی پیاری سی ہانڈی چڑھا دیئے اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے کوکنگ آئل آپ چاہیں تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں آدھی پیالی سے کم وان ٹیسپون ڈال دیں گے سفید زیرہ وان ٹیبل سپون ادرک لسن اور تین عدد ہری مرچیں میں نے کوٹ کے وہ اس میں ڈال دیئے ہیں چار عدد گول والی لال مرچیں بھی ہم اس میں ڈال دیں گے سادے سادے سے سمپل مسالے ہم اس میں ڈالیں گے کوئی ہم اس میں مہنگی چیز ڈالیں گے ہی نہیں تو جی تو ہمارا یہ تڑکہ خوبصورت سا خوشبودار تیار ہو چکے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹوماٹر تین عدد بڑے سائز کے چاپ کیے ہوئے اور ایک درمیانے سائز کی پیاز نہ ہی ہم نے ٹوماٹروں کو پیسنے نہ پیوری ڈالنی ہے نہ ہی پیاز کو پیسنے تو سمپل سا ہم اس کو فرائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے جب یہ چکن ملائی ہانڈی بن کر تیار ہوگی اور آپ کے دسترخان پہ سجے گی تو یقین کرے سب ہی پوچھیں گے کہ کس ریسٹورنٹ سے آرڈر کی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی سات سو پچاس گرام چکن چکن بھی ہم نے بون لیس یوز نہیں کیا نارمل چکن جو بون والا ہوتا ہے مکس چکن وہ ہی میں نے اس میں ڈال دی ہے چکن کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے اسی طرح ہم فرائی کر لیں گے مٹی کی ہانڈی کی خوشبو ہی کچھ اور ہے پیورز اگر آپ کے پاس مٹی کی ہانڈی نہیں ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ ایک عدد ہانڈی لے آئیں دو سو ڈھائیزوک کی ملتی ہے اتنے مہنگے مہنگے برطن بھی تو ہم خریدتے ہیں تو اس میں جو چکن ہانڈی یا مٹن ہانڈی بنتی ہے یا پالا گوشت بنتا ہے نہ تو اس کا ٹیسٹ ہی بلکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے نمک جائے گا وانٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچیں بھی جائیں گی ہاف ٹی سپون آپ نے بھر کے نہیں ڈالنی کیونکہ ہم نے اس میں ہری مرچیں بھی ڈالی ہیں حلدی پاورڈر جائے گا تھوڑا سا دھنیا پاورڈر جائے گا وانٹی سپون یہاں پر میں ڈالوں گی کالی مرچیں ہاف ٹی سپون یہ ٹوٹل اس میں مسالے جائیں گے اچھی طرح مسالوں کی بنائی کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے نہ ہی ہم نے پیاز کو پیسا ہے نہ ہی ٹوٹل کی پیوری بنائی ہے نہ ہی ہم نے کوئی بادام اور کاجو کا پیسٹ اس میں شامل کرنے بہت ہی آسان ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ دہی آپ نے ڈالنی ہے لیکن چمچ سے بیٹ کر کے جی تو دہی ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے اور ہانڈی کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا دہی بھی پانی ریلیز کرے گی اور چکن بھی تو یہاں پر ہم پندرہ منٹ کے لیے ہانڈی کو چھوڑ دیتے ہیں پیورز ہانڈی میں جب آپ کھانا بنائیں گے تو اس کی خوشبو دور دور تک جائے گی پندرہ منٹ کے بعد ہم نے کھول لی ہے تو ما شاء اللہ آپ یہ دیکھیں کہ چکن کتنا اچھا ہمارا تیار ہو رہا ہے سارے پیاس ٹوماتر اس میں گھل چکے ہیں اور ہماری سمودھ سی گریوی بن کر تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی گھر کی بالائی بالائی میں میں نے صرف ون ٹیبل سپون دودھ شامل کر کے اس کو اچھی طرح بیٹ کر کے اس کو فریش کریم بنا لی ہے بجائے میں انتظار کروں کہ میں بازار سے ڈبا لاؤں پھر میں ہانڈی بناوں اور ہانڈی کی جان ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کسوری میتھی اور اس کے ساتھ دھنیا ہری میرچیں اور ادھرک کے سلائسز اچھی طرح مکس کریں گے تو یہاں پر ہم صرف دو منٹ کے لیے کور اپ کرتے ہیں تاکہ بالائی اور میتھی ان سب کا فریور ہانڈی میں شامل ہو جائے کتنی سموتھ اور سلکی ہماری یہ گریوی تیار ہوئی ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں اور ہم ہانڈی کو سرف کریں گے ایک اور چھوٹی ہانڈی میں جس کیونکہ میں نے گرم کرنے رکھا ہوا تھا آپ یہ دیکھیں مزہ آ جائے گا اگر آپ بھی اس کو اسی طرح ہانڈی میں ہی سرف کریں گے دسترخان پر لگائیں گے یا ٹیبل پر رکھیں تو سب ہی تو مزے لے لے کے کھائیں گے اور آپ کی تو ہو جائے گی واہ واہ تو ویورز آئی ہوب کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی چکن ملائی ہانڈی کی ضرور پسند آئے گی جو کہ میں نے بہت ہی ایزی وے میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کا دسترخان ہمیشہ وسیع رکھے تھینکس فار واشنگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ